کسی کے بھی کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی سوائے اس کے جس نے رحمان کے پاس اپنا ایک مقام حاصل کر لیا ہے یعنی ایک شخص جو ہے بنیادی طور پر اللہ کے ساتھ اس نے اپنا عہد نبھایا ہو اللہ کی بندگی کر رہا ہو کوئی خطائیں ہو گئی ہیں کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں جیسے کوئی فسد جاتا ہے کوئی کمزور بھی ہوتا ہے انسان ایسے لوگوں کے لیے تو شفاعت مفید ہو سکتی ہے لیکن جو سرے سے اس اہم کی خلاف ورزی کر رہے ہو جو بجائے مشرق کے ان کا روخی مغرب کی طرف ہو بجائے کعبے کے ان کا روخی جو ہے کسی اور شہ کی طرف ہو تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے شفاعت نہیں ہے وَقَالُوا تَخَضَ الرَّحْمَانُ وَلَدَ اور انہا ایک اور عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے لَقَجْتُمْ شَيْنْ اِدَّا دیکھو تم نے یہ بہت بڑی بھاری بات کہی ہے یہ بہت بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب میں اور کتنی بھاری گستاخی ہے ابداللہ نوٹ کی جئے الفاظ قَادُ سَمَاوَاتُ وَيَا تَفَتَّرْ نَمِنُ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے تمہاری اس گستاخی پر وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ اور قریب ہے کہ زمین شق ہو جائے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّ اور یہ پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑے اَنْدَعُ لِلْرَحْمَانِ وَلَدًا کہ انہوں نے رحمان کے لئے بیٹا قرار دیا بیٹی قرار دی مشرقینِ عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا عیسائیوں نے حضرتِ مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور یہودیوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا اَنْدَعُ لِلْرَحْمَانِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَانِ اَنْيَتَّخِذَ وَلَدًا رحمان کے تو یہ شایانِ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے یہ اس کی وضاحت نہ کر چکا ہوں کہ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو خود فانی ہو ہمیں والوں میں امر جائیں گے ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا اولاد کے ذریعے سے ہمارا نام زندہ رہے گا یہ اصل میں ایک اپنے ہی تسلسل انسان سمجھتا ہے کہ میری ہسنی کا تسلسل ہے میری اولاد گویا کہ میرا اپنی بقا کی ایک شکل ہے اس لیے کہ یہ انسان کے اندر ہے مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے کالج میں تو الفا ایک کمپنی ہوتی تھی لاہور میں یا فائل کورز وغیرہ بناتی تھی نوٹ بکس کے تو اس میں پیرامنٹس کے عنوان سے جو بہترین الفاظ دیکھے ہوئے تھے ابھی مجھے یاد ہے still and resolute calm and self possessed still and resolute the pyramids echo unto eternity the defined cry of man's will to survive and conquer the storms of time کہ یہ جو ان لوگوں نے فرائلہ نے اتنے بڑے بڑے پیرامنٹس بنا دی کائے کے لیے بنا دی ہے تھا کہ ہمارا نام رہے ہم تو نہیں ہوں گے نام رہے گا تو گویا کہ انسان کے اندر یہ خواہش ہے بقا کی وہ اپنا دوام چاہتا ہے یہ اسے پتا ہے کہ میری ذاتی طور پر تو میرا دوام ہے تو میں کوئی عمارت بنا دوں میرا نام جو ہے اس کے حوالے سے دنیا کے اندر رہے اور یہی معاملہ اولاد کا ہے کہ اولاد سے انسان کے سب سے زیادہ جو اس کو خواہش ہوتی ہے وہ اپنا بقا اپنا تسلسل وہ سمجھتا ہے کہ میری اپنی کنٹینویٹی ہے جو میری اولاد کے ذریعے سے ظاہر بات ہے کہ اللہ ہمیشہ خود باقی رہنے والا ہے تو اس کے شایانے شایانی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی عرات بنائے اسے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو تمہارے لیے ہے معاملہ کہ تم فانی ہو لہٰذا تمہیں ضرورت ہے کہ کوئی تمہارا نام لے باقی رہے نہیں ہے کوئی بھی آسمان اور زمین میں کوئی بھی مگر یہ کہ وہ حاضر ہوگا رحمان کی عدالت میں بندے کی حیثیت سے کسے باشد لبکہ ہمیں معلوم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ہوں گے تو بندے کی حیثیت سے عبدہو و رسول عبد اور حضور فرماتے ہیں کہ اس روز میدان حشب میں لباؤ الحمد بیدی میرے ہاتھ میں ہوگا حمد کا جھنڈا اور اس روز جو میں حمد کروں گا اللہ کی وہ آج نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے محمد الرسول اللہ عدالت خداوندی میں کھڑے ہو کر تو معلوم یہ ہوگا کہ جو بھی آئے گا بندہ بن کر آئے گا وہ عیسیٰ ہوں یا عیسیٰ ابن مریم آنت قلت للنا سے تخذونی و امیہ الہین بندول اللہ یہ سوال کیا جائے گا کی نہیں تو فرمایا کہ ان کل من فی السماوات والارض یقینا کوئی نہیں ہے آسمانوں اور زمین میں اللہ آت الرحمن عبدہ مگر وہ رحمان کی خدمت میں آئے گا حاضر ہوگا بندے کی حسیت سے لقد احسان اس نے ان سب کی گنتی کی ہوئی ہے ان کا پورا ہاتھا کیا ہوا ہے کوئی چھپ نہیں رہے گا کہیں بچ کر نہیں رہے جائے گا عدہم عدہ اور ہم نے پوری پوری گنتی رکھی ہوئی ہے وَكُلَّهُمْ آتی ہے یوم القیامت فردہ قیامت کے دن یہ سب کے سب آئیں گے تو ایک فرد کی حیثیت سے انڈیویجوری کے پیسٹی میں محاسبہ ہوگا نہ ماں باپ ساتھ ہوں گے کوئی شفاعت کرنے کے لیے کوئی گھڑڑانے کے لیے نہ اولاد ہوگی نہ شوہر کے ساتھ جوری ہوگی نہ جورو کے ساتھ شوہر ہوگا کچھ نہیں ہر ایک شخص نفسی نفسی اپنی جان وَكُلَّهُمْ آتی ہے یوم القیامت فردہ میری جو کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا بازی حاضر مستقبل اس میں چپٹر ہے قرآن کا قانون عذاب کہ عذاب جو قوموں کے اوپر آتا ہے وہ دنیا میں آتا ہے آخرت کا عذاب جو ہے وہ افراد کے لیے محاسبہ اجتماعی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا دنیا میں ہوتا ہے لیکن آخرت کا حساب وہ جو ہے محاسبہ انفرادی ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِرُوا صَالِحَاتِ سَيَّجْ عَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا یعنی لوگوں کے دنوں میں محبت ڈال دے گا یہی ابو بکر ہوں گے جن کا نام کس تعظیم سے لوگ لیا کریں گے کس محبت سے لیا کریں گے یہی بلال ہوں گے جن کی جو تعظیم ہوگی جن کی کتنی محبت کی جائے گی ابھی درہ وقت ہے کچھن ہے سَيَّجْ عَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پہلے فرشتوں کو جبرائیل سے کہا جاتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں اعلان کر دو وہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں ان کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے پھر وہ عام دنیا میں اور لوگوں کے اندر اس کے دل کے اس کی ایک محبت ڈال دی جاتی ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِ یہ آیت بڑی اہم ہے تو ہم نے اس قرآن کو يَسَّرْنَاهُ اس کو قرآن کو آسان کر دیا ہے بِلِسَانِ آپ کی زبان پر یا آپ کی زبان کے ساتھ یعنی عربی زبان میں یہ بہت آسان ہے بہت ہی ستھری زبان ہے سادہ زبان ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سہلِ ممتنع اس کے اندر سقالت نہیں ہے بوجھر پنکن نہیں ہے بہت بھاری برکہ ملکواز کہیں کہیں شاد شاد آئے ہیں ورنہ عام تو آپ کو قرآنِ مجید دیو بڑی سلیس زبان میں ہے اِنَّمَا يَسَّنَاهُ لِسَانِكَ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ لِتُبَشِّرَ بِهِلْ مُتَّقِينَ تاکہ آپ بشارت دیں اس کے ذریعے سے متقیوں کو وَتُنزِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا اور اس کے ذریعے سے انذار فرمائیں یعنی آپ کی دعوت کا برکہ تو محور اور آپ کا آلہ جو ہے آلہِ دعوت آلہِ انقلاب دو قرآنِ مجید انذار کیجئے قرآن کے ذریعے تبشیر کیجئے قرآن کے ذریعے تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيد تذکیر ہو واضحو قرآن کے ذریعے یا ایوہ الناس قجعات کم موئو اِذَا تُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اس سے بڑا واضح اور کوئی نہیں تذکیر نفس و قرآن کے ذریعے سے شفاؤن لِمَافِ صدور یہ ہے سورہ یونس میں بھی آ چکا سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ چکا وَنُنَزْلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاؤن وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ تو قرآنِ مجید ہی در حقیق دعوت اور تنبیت کا اور تعلیم کا کوئی اکے اس کا محور ہے مرکز و محور فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِنِسَانِكَ لِتُمَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْزِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا وَكَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْدٍ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا حَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ اَحَدٍ ان میں سے کسی کی کوئی آہٹ تمہیں نظر آتی ہے کہیں کوئی باقی ہے نام و نشان کہیں عاد کا کوئی نام و نشان باقی ہے اَوْ تَسْبَعُ لَهُمْ ذِكْرَ یا کہیں ان کی کوئی بھنگ تمہارے کان میں آتی ہے وَعْلُمَا نَسِيَمْ مَنْسِيَا خَتْم